فیضِ نظر کے بغیر اپنے قلب قلوشن ہوگا کوئی بھی ولی وحیی روشن قلب وعلہ ہوگا جس کے قلبِ ادھر پر نظر و کمال و جمالِ مالے سے عظم دا ہوں الحمدللہ یہ حضر تو پہلے ہی سے ہے بغداد میں جب اعلان ہوا قدمی حاضی علی رقبتِ قلی ولی اللہ تو اس اعلان کو قبول کرنے اور اطاعت و قحبت کے سرِ تسلیم کو خم کرنے میں اولیاء امت میں سبقت لے جانے والی شخصیت حضرتِ خوضہ قریب نواز علی اللہ تعالیٰ کی ہے یہی وجہ ہے کہ غوثِ آزم نے اعلان کرنایا غیہ سیاستی کے فرزن حسن نے تمام پر صدقت میں گئے یہی وجہ ہے کہ سلسنتِ ہند بلائیتِ ہند لاتانی اطاعتا ہے تو قلب پر نظر غوثِ آزم کی تو ہو چکی اب لیٹا جو سیو ہو رہا ہے تو اس کا مشاہدہ لوگوں کو کیسے کروایا جایا ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے فور میں کتنے کتنے سامس پر آگئے ہیں کیسے کیسے میں اسے کام لے سکتا ہوں کیسے کیسے میں اسے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں کیسے کیسے میں دوسروں کی بھی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں یہ بتایا جاتا ہے بڑے شوق سے مگر اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے وہ تنہا اپنی ذات کے لیے کسی چیز کی طلب نہیں کرتے ہیں وہ طلب کرتے ہیں تو خدا و رسول کی رضاق کے لئے طلب رکھے ہیں اور امتِ محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولاہ و نجات اور ان کے ناہل کے لئے طلب کرتے ہیں حضرتِ غاجہ و علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ اپنے مرشدِ کامل کے خدمت میں حاضر ہیں جب انہوں نے صحابِ فیض کر لیا اب مرشد نے نظر کے کمال کو اور ان کے جو مردرِ بلندتالہ کے عطا ہوا ہے اس کے عیرت و کمال کو لکھانا چاہا وہ آپ نے فرمایا اے معنی میرے دو اولیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے جب آپ نے اکنیوں کو زمین کی طرف کر کے بتایا حضرتِ غاجہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ حضرتِ غاجہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ حضور تحت اس سران نکہ نکہ سمایا آیا رہا تھا پھر جب اس کو آسان کی طرف کر کے بتایا ابھی کیا نظر آتا ہے عرض گزار ہوتے ہیں حضور جب حضرتِ نواز کے نگاہوں کے عروج و کمال کا یہ مقام ہے تو پھر اور کوئی غیب کیا کیا تم سے زہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و ترود کے نظر وآلہ کے کمال کا کیا کیا یعنی رسولِ عاظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اور کمال کا کیا کیا ہوگا جب ان کے شہزادوں کا سیکڑوں کا نگاہوں کے روش و شعور کا یہ آئیم ہے کارا سارا عالم کا مشہدہ پراہ ہے اور جس نظرِ پاک کمال کے اثر سے ان کے اور ان کے شیخ کا قلب روشن ہے وہ شیخ عبدالقادی جلانی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرماتے ہیں نظر تو پھلا 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 ہی دمع علم کا خر دلت علا حکم تصالی میں نے خدا کے بنائے ہر شہر وآلم کا ایسا مشاہدہ کیا جیسا کہ حضرینِ رائی کا دائمہ بھی کھا جاتا ہے درست و علم حدہ صرف قطبہ و نلد صادہ من مولا الہوالی ومن فی اولیاء اداہی مثلی ومن فی العلم وانتصریف حالی رجالِ علیہ وانتصریف حالی وفی ظلم اللہ علیہ وانتصریف حالی یہ وہ حسدیاں ہیں جن کے قلوب رب تعالیٰ نے منبونہ فرمایا یہ وہ دل ہیں جو انوار و جنبیات کے تمام وہ نعمتیں وہ بھرکرنیں جو رب تعالیٰ ان کے قلب کے لئے خاص فرما دیتا ہے اس کو اپنے قلب میں سما دیتے ہیں اور وہ ہو جو ان کے قلب کے فاستے سے آنکھوں پر جاری ہونا ہے ویس پرسنا ہے اس کو بھی اپنے دل میں سما دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے دل اللہ کے نزدیک بڑے بڑے ازمت و کمان دعا دیتے ہیں